بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے موسم بھی خافی اچھا ہو گیا ہے آج ماشاءاللہ سونتیس ورودہ ہے اور کل لاسٹ ہوگا اور آپ سب کیسے ہیں آج میں فروٹ شارٹ بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپی آپ کو ستشیٹ کروں گے سب سے پہلے فروٹس میں میں نے سٹوبری لی ہے میلن امرود دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے فریش امرود ہیں سیب کیلہ یہ سارے چیز ہیں اور پائن اپل میں نے کین لی ہے جو 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 میں ایڈ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست لوگ آ رہی ہے یہ ساری چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہیں مین اس میں کٹنگ ہی ہوتی ہے سب چیزوں کو اچھے سے کٹ کے رکھ لیں جی یہاں پہ میں چار مگز ایڈ کروں گی اس میں میوہ بھی ایڈ کروں گی میوہ کو میں نے اچھی طرح ساف کر کے واش کر کے لکھ رکھ لیا ہے کیونکہ اس میں مٹی کافی ہوتی ہے اسی طرح چینی کو میں نے باریک پاودر فارم میں کنورٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں مایونیز یوز کروں گی اور فریش کریم یوز کروں گی ایک پیک دورا اور پائن اپل کے چنکس اپل آپ کو پتہ کٹتے جائیں تو فورا نہیں بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے میکرونی بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لی ہے ڈیٹ جتنے جتنے چیزیں مجھے چاہیے ہو اتنی میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہے بنانا کو بھی میلن کو بھی اسی جرہ گاوا کو بھی جی یہ دیکھیں اتنی پیاری لکاڑ یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے ہمارے فروٹس کے کلر کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اتنا مزے کا کمبینیشن جی اب میں یہاں پہ مکسنگ کروں گی سب سے پہلے میں نے فریش کریم کو ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے ایک بار میں مکس کروں گی اس کے اندر جو جو چیزیں ایڈ کروں گی شوگر یہاں پہ میں ہاف کپ ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں پاورڈر فارم میں کی ہے وہ پھر ایسے موہ میں نہیں آتی صحیح سے ڈیزولو ہو جاتی ہے اس کے اندر کالی مرچے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ زیادہ نہیں ایڈ کرنا پھر زیادہ بس اسی کے ٹیسٹ آتا رہتا ہے سارے سپائس اس میں ایڈ کر کے کریم کے اندر اچھے سے اس کو مکس کریں پورا پیک میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ فروٹس زیادہ ہیں زیادہ سی میں نے بنانی ہے اور اسی طرح ساتھ میں اس میں مایو نیز بھی آلماسٹ ہاف کپ مایو نیز کے ایڈ کروں گی مایو کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں مایو نیز اور کریم اور باقی ساری چیزوں کو نمک چاٹ مسالہ اور کالی مرچیں اچھے سے مکس کریں صحیح وہ ایک جان ہو تو پھر فروٹس کے ساتھ ان کی مکسنگ اچھے سے ہو جاتی ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان پر ٹیسٹ کم آ رہا ہو جی نہیں کہا جب دیکھ رکھتے ہیں اچھے سے یہ ساری مکس ہو چکے ہیں اب میں یہاں پہ چیزیں جو میں نے اپنے پاس ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ آٹ کروں گے سب سے پہلے میں نے اس میں امرود ڈالیں کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو سارے چیز ان کو ہاتھ سے یا چمچ کی مدد سے باؤ سے سیپریٹ کر لیا کریں امرود سے اپکیلہ اس میں ایڈ کی ہے اور خربوزہ کچھ لوگ نہیں ایڈ کرتے خربوز اس کے اندر وہ سیپریٹ کٹ کر کے رفتے ہیں لیکن میں تو ایڈ کرتی ہوں اور بلکل یہ اتنا مکس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون کون سیا فروٹ ہے اور کیا مطلب اس کا اپنا یونیک سا تیسٹ آ رہا ہوتا ہے سیب چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے ان کو کٹ کیا ہے جیادہ بڑے نہیں اچھے لگتے پھر میکرونی وائل کر کے رکھتے جائیں تو فوراں سے یہ سٹک ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے دورا ہمیں اس میں میٹ کریں تاکہ کوئی بھی نیچے نہ گریے ویسٹ نہ ہو سٹاپڑی سٹاپڑی کو بھی میں نے بڑی چھوٹے چھوٹے چنگ سے اس کے کٹ لیا اور اس کے ایڈ کیا ہے پائن ایپل میں سے اس کا جوس میں نے سیپریٹ کر دیا ہے اور صرف اس کے پائن ایپل کے پیسیز یوس کیا ہے تین پیک میں سے اچھا جی میوہ میرے کا بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ ہاتا ہے کریمی فروٹ چارٹ میں خجوٹ زیادہ میٹھے چیزیں بھی نہیں آئٹ کی کیونکہ زیادہ میٹھا میٹھا چار مگرز یہ بھی اس میں آئٹ کی ہیں آپ اپنی مرزی کے انگریڈینٹ سے آئٹ کر سکتے ہیں آپ جو جو ایڈ کرتے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا جی سارے فروٹس ماشاءاللہ سے میں نے اس میں ایڈ کر کے اور اب ان کو اچھے سے کریم کے ساتھ مکس کر لیا ہے جی ہمیں ان کو دوسرے بولز میں سیپریٹ نکال رہی ہوں ایک بار بڑے برطن میں اچھے سے مکسنگ ہو جائے تو پھر صحیح رہتا ہے ساری چیزیں بھی مکس ہو جاتے ہیں اور کریم فروٹس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں اور پھر جن برطنوں میں آپ نے سرک کرنا ہوں ان میں ان کو سیپریٹ نکال رہے ہیں ساری کریم دھیان سے اچھے طریقے سے اس میں سے سیپریٹ کر لیا ہے ایک بول سیپریٹ کر لیا ہے اب دوسرے میں میں اس میں ایڈ کر لیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ زیادہ سی بنائی تھی بڑے ہیلڈی فوڈ صحیح رہتا ہے آپ کو انرڈی بھی بڑھ جاتی ہے اور کچھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی آپ کے لئے اویلیول ہو جاتا ہے ساری فروٹ چارٹ دوسرے برطن میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ اتنی ہی ایسے بھی بھی نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ کھا نہ سکیں آپ آرام سے ایک بول کھا سکنے ہیں فل اف انرجی ساری خضائیت سارے فروٹس کے آپ کو مل جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے دونوں جو ڈونگیں ہیں وہ اچھے سے اس کو میں نے فل کر لیا ہے فروٹ چارٹ سے بڑی مزے دار بنی تھی اور سب کو بہت زیادہ پسا بنائی تھی اچھا جی یہ چیزیں میں نے نہیں بنائی یہ آنکھی نے بھیجی تھی سموسے پرکوڑے اور دے مڑے بہت زیادہ مزے دار وہ بناتی ہوا اور ساتھ میں بوٹل یہ بھی پھر ہم نے انجوائے کیا تھا اپنی فروٹ چارٹ کے ساتھ اور ساتھ بنا رہی ہوں جی رائس چکن پلاو مسالہ چیزیں بھون کے چکن کی بھی اچھے سے بنائی کر لیا ہے تاکہ چکن کا کچھا کچھا ٹیسٹ نہ آئے جی بنائے کے بعد اس میں پالی ایڈ کرنے کے بعد اب چاول بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاتھ ہوں گی مزے سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا چمچ کو یوز کرتے ہوئے بھی دیکھچے میں چاول جو ہے وہ پیٹ کر سکتے ہیں جی پانی خوش ہو چکے چاولوں کا اور چاول بھی الموس گل چکے ہیں بس اب یہاں پہ ہم اس کو دم لگائیں گے دس منٹ کے دم لگا کے رکھ دیں گے جی دم لگا کے رکھ دیں گے جی دم لگا کے رکھ دیں گے ایک بڑ پہلے اچھے سے ہلا لیں خوش نیچے تک موسیقی 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 نکارے چاول اچھے سے ہلا لیں تاکہ سحی نیچے تک دن لگنا نہ شروع ہو جی میں اس کو ایک چیز میں نکال جو سبردست سے ہمارے چاول تیار ہو چکی ہے فروٹ چیٹ بن چکی ہے دائم بلے اور پکوڑے سمو سے ہمارے آل ریڈی آنٹی نے بجھوا دی ہے تو آپ اس کو مزے سے سب چیزیں کو بوٹل کے ساتھ انجوائے کریں یہ دیکھیں جی فائنل لکھ ہمارے رائز کی یمی جی فائنلی ساری چیزیں ٹیبل پہ لگ چکی ہیں فروٹ چارٹ سپوسے پکوڑے رائز رائتہ کھجورے روح افضاہ ہمارا نیشنل ڈرنک جس کے بغیر ہر ہماری افطار ادھوری ہے فروٹ چارٹ دیں بھلے جی یہ ہے جی آج کے منیو کی فائنل لکھ ماشاءاللہ زبردست ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ